اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ امید ہے آپ سب خریر سے ہوں گے آج ہم شادی سے پہلے اور شادی کے بعد کے جو کمزوریاں ہیں اور مسائل ہیں ان کے بارے کے آخری اور تیسٹی جو اپیسوڈ ہے وہ ہم تیار کرنے جا رہے ہیں اس میں آخری ایک پورشن رہ چکا ہے وہ ہے مریض کا جو ہے ذہنی طور پر خوش و خرم ہونا اور تندرست ہونا پہلے تیس چالیس سال تک مریض جو ہوتا ہے دوستو وہ اپنے آپ کو بہت فیٹ فیل کرتا ہے جسمانی طور پر اس کا ہر جو عزو ہے اپنا کام کرتا ہے بلیڈ پریشر بھی ٹھیک ہوتا ہے اس کی رگوں میں مسجل بھی اس کے مضبوط ہوتے ہیں پٹھے بھی ٹھیک ہوتے ہیں مگر وہ ملاب کرنا بند کر دیتا ہے یا کام کر دیتا ہے یا اس ویہ سے کہ شاید میں چونکہ بچے میرے چار پانچ بیبیز ہو گئے ہیں اور اس کے بعد مجھے مزید نہیں چاہیے تو وہ اس لحاظ سے پھر وہ جو ہے جماع یا انٹرکورس یا ملاب جو ہے وہ بند کر دیتا ہے جس کی ویہ سے آہستہ آہستہ کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہے وہ اپنے اس فیل کو مسلسل زیادہ تو نہیں مگر پھر بھی اس کو کرتے رہنا چاہیے کیونکہ کوئی بھی چیز ہے اگر ہم اس کا استعمال بہت زیادہ قصر سے کریں گے تب ہی خرابی پیدا ہو گئی ہم غیر ممولی اس سے آوائیڈ کریں گے تب بھی جو ہے وہ نظام میں خرابی پیدا ہو گی تو اس کے لیے ایک تو جنی طور پر کوئی شکرم ہونا ضروری ہے گھر کا محول بہت اچھا ہونا چاہیے دوستو اور ساتھ ساتھ دونوں پارٹنرز کو ایک دوسرے کے ساتھ کوپریٹ کرنا چاہیے ایک دوسرے ساتھ بہترین انڈرسٹانڈی ہونی چاہیے کیونکہ کمزوری اس وقت تک کمزوری ہوتی ہے جب تک اس کو ہم ڈسکس نہ کر لیں تو اپنے پارٹنر سے ڈسکس کریں اور اس کو بتائیں کہ یہ یہ میرے مسائل ہیں تو وہ آپ کے ساتھ ضرور تعامل کریں گے جب آپ اسے چھپائیں گے اور چھپانے کے دران آپ کو یہ ایسی چیزیں جو نامنے ہاتھ پروڈکٹ جو مارکٹ میں اویلبل ہوتی ہے جو وقتی ہوتی ہے اس کی بجائے آپ کوشش کریں لانگ ٹرم پلاننگ کریں اپنی ڈائیٹ جو ہے بہت اچھی کریں اپنے آپ کو ارترا کے دباؤ سٹریس اور تینشن اور انزائیٹی سے دور رکھیں تو آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ آپ وہ پہلی جوانو والی پچیس سال تیس سال والی جوانی جو ہے وہ پھر دوبارہ حاصل کر لیں گے اس میں سال ساتھ آپ کو جو ہے ڈائیٹ کا بہت زیادہ خیال کرنا ہوگا ایسی چیزیں استعمال کریں جو پروٹین سے بھرپور ہوں مسلس کاربوہیڈریٹس اس میں پورے ہوں اس میں فروٹس اس میں ویجیٹیبلز کا استعمال اس میں جو گرم اشیاء ہے جیسے ان کو ہم مغزیات کہتے ہیں مغزوں کا استعمال اور سردی گرمی کے لحاظ سے حلوہ جات اور مشروبات اور جیسے گرمیاں آئیں ہیں تو بادام سے بنی ہوئی چیزیں اور اسی طرح خشکاش اور وہ تمام جیسے سردیوں میں ہم استعمال کرتے ہیں مغزیات اس میں کاجو ہے اس میں پستہ ہے اس میں چلگوزہ ہے اس میں مکفلی اور مکفلی جتنے بھی بادام بھی شامل ہیں اور اکھروڑ بھی شامل ہیں یہ ساری چیزیں آپ جب استعمال کریں گے بہترین ابو ہوا ساف ستھرا پانی وقت پہ کھانا وقت پہ سونا تو یہ سارے وہ عامل ہیں جس کے بعد سے آپ کے اندر ایک نئی جوانی جو ہے وہ اود کر آئے گی تو اس کے سسلے میں میں آپ کو چند میڈیسن بھی بتاتا جاؤں گا اس میں ہم دیکھیں گے کہ وہ جو کمزوریاں ہیں وہ کس قسم کی ہیں سب سے پہلے جو ہماری مشہور و معروف جو میڈیسن ہے وہ ہے ایسر فاس ایسر فاس کو آپ ہر طرح کی کمزوری کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اس میں مریض کو پشاب کی جو رنگت ہے وہ وائٹش یعنی پانی جیسی ہوتی ہے یعنی بے رنگ ہوتا ہے پانی پشاب ہو کسرے سے آتا ہے کترہ کترہ آتا ہے تو اس کے لیے ایسر فاس جو ہے وہ بہترین میڈیسن ہے اس کے لیے ایگنیس کاسٹرز دوستو ایگنیس کاسٹرز جو ہے وہ اس میں مریض کے جو عالی تناصر ہیں وہ سرد ہو جاتے ہیں تھنڈے ہو جاتے ہیں جس سے مریض جو ہے وہ آپ نے آپ میں صحیح جو ہے اریکشن جو ہے وہ نہیں کر پاتا اس کے بعد آجائیں آپ دوستو لائکو پوڈیوم پر لائکو پوڈیوم بڑاپے میں بڑھے لوگوں کو مور دن فورٹی یئر ان کے لیے اقلاع جواب میڈیسن ہے ساتھ اگر میڈی کا مسائل بھی ہیں قبض بغیرہ یا میڈے میں بھوک نہیں لگتی دو چار لکمیں کھائے اور فوراں ہی آپ کو بھوک جو ہے وہ ختم ہو کے لیے تو اس کام کے لیے یہ بہترین اور لاجوار میڈیسن ہے اس کے علاوہ اسوہ گندہ ہے یہ بہت بہترین نیاب میڈیسن ہے اور اس میں آپ کوئی بھی میڈیسن کے استعمال سے پہلے آپ ہم سے وارسہ پہ رابطہ کریں ہم آپ اس کو اس کے بارے میں مفید رائے اور آپ کو گائیڈ لینڈ دیں گے کہ کس وقت کونسی میڈیسن استعمال کرنی ہے میڈیسن سے تو دوستو بکس بری پڑیے ہیں سیکس کے بارے میں اور بڑے بڑے دعویٰ کرتے ہیں کہ ایک رات میں یہ ایک رات میں وہ تو ایسے ہم نے کو پہاڑ نہیں ڈانا ہے سب سے بہترین جو حل ہے وہ ہے آپس میں میہ بیوی کا آپس میں بہت زیادہ انڈرسٹیننگ آپس میں بہت زیادہ پیار ایک دوسرے کو پرتاش کرنا ایک دوسرے کی کمزوریوں کو چھپانا اور ایک دوسرے سے تامن کرنا تو جب ایسا کپل بن جائے گا تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ اگلا جو سٹیپس ہیں وہ اس میں بہترین پرفارمس نہ ہو تو اکل مند کے لیے اشارہ کافی ہے غزہ میں بکرے کا گوش سب سے بہترین ہے اس کے علاوہ گردے کپورے یہ چیزیں بھی جو ہے آلہ پناسک کی طاقت کے لیے بہترین ہیں اس کے علاوہ اگر عورتوں میں فریجیٹیٹی یا سرد موہری ہو تو ان کے لیے زیادہ سے میڈیسن ہے اس کے علاوہ بٹیر جو ہے وہ ان کو بٹیر کا گوش جو ہے کبھی کبار عورتوں کو کھلا کھا لینا چاہیے اس سے ان کے اندر دیکھترین جو ہے خواہش اور ڈیسائر جو ہے وہ پیدا رہتی ہے اور وہ اپنا جو ہے صحیح پرفارمز کرتے ہیں اپنے پارٹنر کو خوش کرتے ہیں اور خود بھی خوش ہوتے ہیں تو میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ بتاتا چلوں بے شمار میڈیسن ہے بے شمار ڈائٹس ہیں فروٹ کا زیادہ استعمال کریں موسمی پھنوں کا استعمال زیادہ کریں ٹھیک ہے اس کے علاوہ شراب نوشی سے آوائیڈ کریں اس کے علاوہ کوگر جوڑوں کے درد ہیں ہارڈ کا پرابلم ہے تو اس کا ٹریٹمنٹ لادمی کرویں اس کے علاوہ جو ہے ایسی نشاہ اور شیاہ کا استعمال مت کریں جو وقتی طور پر ہو مگر اس میں بہت لوگ مارکٹ سے ملنے والی عام سی ویاگرہ کا استعمال مستحسل کرتے رہتے ہیں اور جس کی وجہ سے ان فیگورتوں میں دل میں بہت زیادہ اس میں پرابلم پیدا ہوتی ہیں اگر جیگر کے مسائل ہیں جیگر کے مسائل کی وجہ سے بھی سیکسوال کمزوری آتی ہے دل کے اوپر نظر رکھیں دل کو چیک اپ کرواتے رہیں اپنا بلڈ پریشن نارمر رکھیں کلسٹرول لیول یوروکیسڈ یہ اپنے لیول جو ہیں وہ ان کو آپ ساتھ ساتھ چیک کرواتے رہیں آفٹر فورٹی فائیو یا فورٹی جو ہے وہ چینجز لائیں اپنی سیڈنٹری حیبٹس میں کھانے پینے کی آدات میں اور اپنی معمولات میں آپ جو ہیں وہ جب آپ چینج لائیں گے تو پھر آپ انشاءاللہ ایک نیا جوبن نئی جلانی اور نئی جوانی جو ہے وہ اپنے اندر محسوس کریں گے دوستو سا سا چلتے میں آپ کو ایک آخری میڈیشن نیکس وہ میکہ کے بارے میں بتاتا ہے چلو یہ بھی بہترین میڈیشن ہے اور اس میں اگر قبض ہے اور اس میں آپ زیادہ تر بیٹھ کے کام کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ اس میڈیشن کو استعمال کر سکتے ہیں تو دورانے میڈیشن ملاب کا استعمال ملاب نہ کریں چیکس نہ کریں اور وائٹ کریں اس کے علاوہ سوہ نہار موٹنے کی عادت ڈالے کھٹی چیزیں اور درش چیزیں اور دوسری تلی ہوئی چیزوں سے وائٹ کریں کیونکہ علاج کے دوران ان چیزوں سے ذرا وائٹ کرنا چاہیے اس کے علاوہ آپ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ پیدل چلیں پیدل واک کریں اس سے بھی آپ کے جو جنیٹلز والا ایریہ اس میں بلڈ کا جو رخ ہے بلڈ کا جو فلو ہے وہ بہترین ہو جائے گا تو یہ سمپل چند وہ میئرمنٹس ہیں جن کے اوپر آپ چلتے ہوئے جو اپنی جو شادی سے پہلے یا شادی کے بعد کے جو مسائل ہیں ان کو آپ جو ہے وہ حل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو ہم نہ سمجھ آرہی ہو ماری ویڈیو سے آپ کوئی صحیح تسلیح نہ ہو تو ہمیں ضرور بتائیں ورسپ نمبر ہمارا کھلا ہوا ہے آپ جس وقت دل کرے میسج چھوڑے وائس میسج چھوڑے اور یا لائب ہم سے فون پہ اگر ٹائم ہو تو ہم آپ سے بات بھی کر لیتے ہیں یہ ہمارے وہ دوست گواہ ہے جنہوں نے ہمیں فون کیے ہم نے ان کو رسیب کیا پھر ان کو ہم نے ٹائم دیا ٹائم پہ ہم نے ہم سے بات کی اس میں دوستو اب نیت انشاءاللہ ہم جو ہے مردانہ بانچپن کے اوپر جو ہے وہ ہم ویڈیو بنائیں گے اس میں جنانہ بانچپن اور مردانہ بانچپن دونوں کی حملہ دلالہ سے ویڈیوز بنائے جا رہے ہیں اس میں بھی ہم آپ کو ایسی چیزیں بتائیں گے جو کہ خالصتا مردانہ قوت کے لیے ہوتا ہے اس کے علاوہ عورتوں میں بھی جو ہے وہ نسوانی حسن اور ان کی جو ڈیزائر ہیں خواہشیں ہیں ان کو کیسے تیز اور طاقتور بنانا ہے اپنے مسائل کو کیسے حل کرنا یہ انشاءاللہ اگلی اپیسوڈ میں ہم آپ کو پیش کریں گے دوسرا دوستو ایک اور ریکویس آپ سے کہ چلتے چلتے ہم جو آلات بھی ہم کرتے ہیں آغاز میں یا بعد میں وہ یہ کہ میڈیسن اف خود سے سیلیکٹ کریں مگر خریدنے اور اس کو استعمال سے پہلے ہم سے رابطہ کریں یا اپنا مسئلہ ڈسکس کر کے میڈیسن کی سیلیکشن کرویں تاکہ آپ کو بعد میں میڈیسن کی اثرات سے بچنے کے لیے جو ہے وہ ان کے جو مسائل وہ پیدا کرتے ہیں کتنی کھانی ہے کب کھانی ہے اور کتنا عرصہ کھانی ہے یہ ایمیویشن کو نہیں پتا ہوتا وہ صرف میڈیسن کا نام کو اٹھاتے ہیں اور جا کے مارکٹ سے خرید کے دو مہنے والا آکے کہتے ہیں جی ہمیں فرق نہیں پڑا تو میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ جیسے ہی میڈیسن کرادہ کرے اپنے نزدیکی کسی ہمیپیتک سٹور کے پاس یا ڈاکٹر کے پاس چاہیں اور اسے میڈیسن کی سیلیکشن کروائیں یا ہمیں وارٹس اپ کریں ہم آن لائن آپ کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں آپ کی خدمت کے لیے ہر وقت آپ کو مشورہ دینے کے لیے ہم تیار رہتے ہیں فارق ٹائم ہوتا ہے جیسے ہی ہم آپ سے رابطہ کر لیتے ہیں یا آپ کے سوالوں کا جو آپ دے دیتے ہیں تو اس میں آپ سے میں زیادہ سے ریکویسٹ کروں گا ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں لائک کریں اور جو سبسکرائب کریں لائدمی اور بیل آئیکن پر آپ ضرور بٹر کو جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو بھی کلک کریں تاکہ ہر ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچیں بہت شکریہ دوستو اللہ حافظ